بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے اللہ کی ایک بہت انمول نحمت ہے اس کی قدر کریں اپنے گھر میں کچھ حفاظتی اقدامات ہیں جو کرنے بہت ضروری ہیں تاکہ بچوں کو کسی بھی قسم کے حادثے سے بچایا جا سکے سب سے ضروری چیز چھوٹے بچوں والے گھر میں کچن، چولے، گرم پانی، گرم دودھ یہ بچوں کی پہنچ میں نہ رکھیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں بچے برن کے ساتھ جو گرم دیکچی کے اندر غلطی سے گر جاتے ہیں یا اپنے اوپر انڈیل لیتے ہیں اس کے علاوہ تمام کیمیکلز زہریلے مادے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں خاص طور پر واش روم کلینرز یہ جو مختلف قسم کے تیزاب ہیں یہ سادہ بوتلوں میں بھر کے بچوں کی اپروچیبل جگہ پر بلکل مت تک ہیں بچے گلتی سے ان کو پی سکتے ہیں اور اس کے بعد ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ گھروں میں جہاں پینٹ ہو رہا ہوتا ہے تو مٹی کا تیل پایا جاتا ہے جو کہ ایک عام سی کولڈرینگ کی بوتل کے اندر ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے یہ بھی بچوں کے لئے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے گھر کے اندر بجلی کے سوچ جو نیچے ہیں وہ کور کر کے رکھیں تاکہ وہ بچے جو ابھی ابھی تازہ تازہ جنہوں نے چلنا پھرنا سیکھا ہے شرارتیں کرنی سیکھی ہیں وہ گلتی سے اس کے اندر کوئی لوہے کی چیز یا اپنا کوئی ٹوائے ڈالنے کی کوشش نہ کریں ہیں انگلی نہ ڈالیں اس کے علاوہ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پہ بھی اور نیچے والے حصے پہ بھی لازمی دروازہ لگائیں تاکہ بچوں میں گرنے کا چانس کم ہو اس کے علاوہ گھر کے مختلف حصوں میں شارپ چیزوں کو کور کریں یا چھپا کے رکھیں خاص طور پر یہ نائفز وغیرہ یہ تو بلکل بچوں کی اپروچ سے دور ہونے چاہیے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیبل کا کونہ ہے جو بہت زیادہ شارپ ہے یا اس طرح کی جگہ ہے تو اس کو بھی کور کر کے رکھیں اللہ آپ کے بچوں کا حامی و ناصر ہو میں ہوں ڈاکٹر آنا تاشفین اس قسم کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے شکریہ